معروف تحقیقاتی ویب سائٹ فیکٹ فوکس نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی اہلیہ آئیشہ امجد نے چار سال تک فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل جاری رکھا اور دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ کی ٹیکس ریٹن فائل کرنے اور اپنے اربو روپے کے اساسوں کی آمدن کے ذرائع کے ثبوت دینے سے انکاری رہی بلاخر انکاری کرنے والے افسر کو ہی تبدیل کر دیا گیا اور فائل بند کر دی گئی جس کے بعد ایف بی آر نے آئیشہ امجد کو کلین چٹ دے دی فیکٹ فوکس کی رپورٹ کے مطابق سرکاری دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ دوہزار سولہ سے دوہزار بیس کے دوران جنرل کمر باجوہ کے اہلیہ آئیشہ امجد کے ٹیکس گوشواروں میں ان کے احساسوں کے حوالے سے ایف بی آر کے ساتھ طویل خطو کتابت ہوئی لیکن اس کے باوجود ایف بی آر آئیشہ امجد کو دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ کے ٹیکس ریٹن فائل کرنے اور حساسوں کی آمدنی کے ذرائع کے ثبوت فراہم کرنے کے لیے قائل کرنے میں ناکام رہا بلاخر جنرل باجوہ کو جلال آیا تو ایف بی آر نے مزید سوال کرنا بند کر دیئے کیونکہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ دراصل یہ سب کچھ جنرل باجوہ کا ہے سابق آرمی چیف کے حلیہ کو بھیجے گئے مختلف خطوط میں ایف بی آر نے ان کے ذرائع آمدن حصول کے طریقے کار جائداد چھپانے اور شریک حیات کی جانب سے توفے کے طور پر اساسوں کی منتقلی پر ادم اتمنان ظاہر کیا تھا تاہم ایک روز ایف بی آر نے اپنی کار روائی اچانک بند کر دی اور قرار دیا کہ آرمی چیف کے حلیہ کی ویلت سٹیٹمنٹس میں پائے جانے والے تمام تضادات کو درس طریقے سے تیہ کر لیا گیا ہے یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ ایف بی آر کا ابتدائی نوٹس ایک غلط فہمی پر مبنی تھا جس میں آئیشہ امجد سے اپنے شہر سے توفہ وصول کرنے کے ثبوت پیش کرنے کو کہا گیا تھا آئیشہ امجد کی جانب سے دوہزار سولہ میں ظاہر کی گئی کچھ جائدادیں ان کے شہر کی ویلت سٹیٹمنٹ سے ان کی ویلت سٹیٹمنٹ میں منتقل کی گئی تھی اور انہوں نے اسے توفہ ظاہر کیا تھا لیکن ایف بی آر حکام نے اس طرح توفہ وصول کرنے کی دستاویزی ثبوت بارے پوچھنا شروع کر دیا میسیس باجوہ کو نوٹس بھی جاری کیے گئے جن میں ان سے ٹیکس کٹوٹیوں اور نئی خریدی گئی جائداد ظاہر نہ کرنے بارے وضاحت مانگی گئی تھی فیکٹ فوکس کے مطابق جنرل باجوہ کی اہلیہ نے دس اگز دوہزار سولہ کو بطورے ٹیکس فائلر پہلی بار ریجسٹریشن کروائی چھے دسمبر دوہزار سولہ کو ایف بی آر نے آئیشہ کو دو خط لکھے اور ان سے دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ کے انکم اور ویلت ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی درخواست کی گئی تیز دون دوہزار اٹھارہ کو ایف بی آر کی جانب سے ایک اور خط لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ اپنے دوہزار سولہ کے انکم ٹیکس گوشواروں میں انہوں نے چھے کروڑ روپے سے زائد دکھایا ہے لیکن گزشتہ سال ان کی دولت صفر تھی لہٰذا ان سے آمدنی کے ذرائع مانگے گئے جواب میں تیرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو آئیشہ امجد نے لکھا کہ دوہزار سولہ سے پہلے ان کی اپنی کوئی آمدنی نہیں تھی اور ان کے تمام اساسے اور جائدادیں ان کے شہر جنرل قمر جاوید باجوا کی ویلت اسٹیٹمنٹ میں ظاہر کر دیے گئے تھے لہٰذا تمام اساسے ان کے شہر کے ویلت اسٹیٹمنٹ سے منتقل کیے گئے ہیں جواب میں پیڈرل بیرو آف ریوینیو نے پندرہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو دوبارہ ایشہ امجد سے چھے کروڑ کے تحفے میں دیے گئے کراس چیک کی کافی اور گفت کی رقم کی تصدیق کے لیے دونوں میاں بیوی کی بینک اسٹیٹمنٹ جمع کرانے کو کہا میسیز ایشہ امجد نے سترہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو دوہزار سولہ کے لیے اپنے ویلت اسٹیٹمنٹ پر نظر سانی کی اور اٹھارہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو ایف بی آر کو جواب جمع کرا دیا انہوں نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں غلطی سے اپنے شوہر کے ٹیکس گوشواروں سے منتقل کردہ اساسوں کو گفت ظاہر کر دیا تھا لہٰذا ایک نظر سانی شدہ ویلت اسٹیٹمنٹ جمع کرائی گئی جس میں درستگی بھی کر دی گئی چودہ مئی دوہزار اٹھارہ کو ایف بی آر نے آئیشہ امجد کو ایک نوٹس بھیجا اور یاد دہانی کرائی کہ کافی وقت گزر جانے کے باوجود اس کی تعمیل نہیں کی گئی یہ بھی لکھا گیا کہ جس طرح آئیشہ نے پچھلے جواب میں ذکر کیا تھا انہیں تحفہ دینے والے باقاعدہ ریٹن فائلر تھے اور اس کی تصدیق ان کے انکم ٹیکس گوشواروں سے کی جا سکتی تھی لیکن ایسا ایف بی آر کے سسٹم میں ظاہر نہیں ہو رہا آئیشہ امجد کو اپنا جواب جمع کرانے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی اور خبردار کیا گیا کہ اگر بروقت تعمیل نہ کی گئی اور ان کا جواب ایف بی آر کو مطمئن نہ کر سکا تو قانونی کارروائی کی جائے گی آئیشہ امجد نے ایف بی آر کو جواب میں لکھا کہ وہ تمام اعتراضات کے جوابات جمع کروا چکی ہیں لہٰذا نوٹس واپس لیا جائے ایف بی آر نے جواب میں لکھا کہ ان کے جواب میں اساسوں کی منتقلی سے متعلق کوئی ثبوت نہیں تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے تحریری جواب کے ساتھ اساسوں کی منتقلی کے دستویزی ثبوت اور اپنے اور اپنے شوہر کے انکم ٹیکس لیڈن کی کاپی بھی جمع کرائیں سال دوہزار انیس میں آئیشہ کو ایف بی آر کی جانب سے مسلسل نوٹسز اور وارننگز کی وجہ سے تمام اساساجات ظاہر کرنے پڑے جبکہ ایف بی آر نے مسلس باجوا کو ہر برس بڑھتی جائے داتوں کے حوالے سے مزید سوال بھیجے تو طاقتور جنرل کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور چوبیس دسمبر دوہزار بیس کو اچانک ایف بی آر نے انکواری ختم کر دی یاد رہے کہ ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق مسلس جنرل باجوا کی جائے دات اور اساسوں کی مالیت ساڑھے بارہ عرب روپوں سے زائد ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا